ہیلو سکولرز ہماری سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ درشن شاہد کی دو شاکھوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پہلی تھی تطویم ممانسا اور دوسری گیان ممانسا اور آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں مولیم ممانسا کے بارے میں مطلب ایگزیو لوجی تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کی گیان آر جن کے پر کے لیے میں ہوں موہینی اور سواگت ہے آپ سبی کا میری چینل ایڈوکیشن ڈیٹ انسپائرز پر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن کے لیے برابر میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پیس کر دیجئے مولیم ممانسا ارثات ایگزیو لوجی انگلیش میں کیا کہتے ہیں مولیم ممانسا کو ایگزیو لوجی مولیم ممانسا درشن شاہد کی ایک ایسی شاکھا ہے جس کی انترگت ہم مولیے سے سمبندیت ادھیان کرتے ہیں کس سے سمبندیت مولیے سے سمبندیت مولیم ممانسا مطلب ایگزیو لوجی دو شبدوں سے ملکر بنا ہے ایگزیس اور دوسرا ہے لوجی ایگزیس کا ارث ہوتا ہے ویلیو یا مولیے اور لوجی کا ارث ہوتا ہے سائنس اس پرکار سے مولیم ممانسا یا ایگزیو لوجی کا ارث ہوا مولیے کا ویجیان ارثات سائنس اور ویلیو جس پرکار سے ہم ویجیان میں ویبین پرکار کے صدحانت اپلائی کرتے ہیں رولز اپلائی کرتے ہیں فورمولاس کو اپناتے ہیں اسی پرکار سے مولیم ممانسا کے انترگت بھی ہم لوگ الگ الگ پرکار کے صدحانتوں کو اور فورمولاس کو اپلائی کرتے ہیں مولیے کا ادھیان کرنے کے لئے کس کا ادھیان کرنے کے لئے مولیے کا ادھیان کرنے کے لئے تو اسی لئے اسے سائنس کہا جاتا ہے سائنس آف ویلیوز کہا جاتا ہے اس کے انترگرد مانب جیون کے آدرش نیتکتہ ایوم مولے کے بھی بیشنا کی جاتی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آدرش نیتکتہ ایوم مولے یہ تینوں شبد اس سے بہت گھنسٹ روپ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پر بھی آپ کو مولے ممانسہ کے بارے میں بات کی جائے سمجھ جائے گا کہ آدرش نیتکتہ ایوم مولے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیون مولیوں کے چین کے ماندن یا آدھار کی خوش کی جاتی ہے جیون کے مولیے جو ہیں ان کے چین کا کیا آدھار ہونا چاہیے کس آدھار پر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان مولیوں کو ہمیں اپنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں خوش کی جاتی ہے مانب جیون کے انتیم اددیشے کو پرابت کرنے کے سادھنوں کی بھی بیویش رکھی جاتی ہے مانب جیون کا جو انتیم اددیشے ہے آدرش وادنے مانب جیون کا انتیم اددیشے مانا ہے ستیم شیوام اور سندرم ان تین مولیوں کو پرابت کرنا کیا مانا ہے انتیم اددیشے اور اسے پرابت کرنے کا سادھن انہوں نے بتایا ہے آتما انوبتی سوہم کو انوبہ کرنا ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے جتنے بھی درشن ہیں یا درشن کے سمپردائیں ہیں چاہے وہ سانکھے درشن ہو یوگ درشن ہو آدرش واد ہو پرکرتی واد ہو پریوجن واد ہو تو ان سبھی نے اپنی اپنی الگ الگ مولے میمانسہ دی ہے مطلب الگ الگ مولے بتائیں ہیں اپنے اپنے انوصار ٹھیک ہے تو ہم لوگ مولے میمانسہ کے انترگت یہ جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ مانب جیون کی انتیم اددیشے کو پرابت کرنے کے لیے کون کون سے سادھن ہونے چاہیے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں مولے کون کون سے ہیں مولے میمانسہ کے انترگت مولے کو مکھتے چار بھاگوں میں بھی واجت کیا گیا ہے پہلا ہے نیتک مولے یا آچار سنہیتہ مولے ٹھیک ہے اس کے انترگت جیسے کی ہمارے نیتکتہ سے سمبندیت مولے آ جاتے ہیں جو ہیں نیہائے ایمانداری جیسے اہنسہ ہوتی ہے سمانتہ تو یہ سب کیا ہیں یہ سب نیتکتہ سے سمبندیت مولے ہیں ہمارے ویوار یا ہمارے آچار سے سمبندیت مولے ہیں انہیں ہم کہیں گے نیتک مولیے اس کے علاوہ ہے سندریہ انوبوتی مولیے ایسثیٹک یعنی کہ سندریہ سے سمبندیت کلا ساہتی مانو جیون کا سمپون سندریہ ہے اس سے سمبندیت مولیے پرکرتی تو یہ سب کیا ہیں یہ سب کہلاتے ہیں سندریہ انوبوتی مولیے یا سندریہ آتبک مولیے نیکسٹ ہے ساماجک مولیے یعنی کہ شوشل ویلیوز اس کے انترگت سماج سے سمبندیت مولیے آتے ہیں جن کو سماج میں ماننے تا پراتھ ہوتی ہے یا جو ہمیں سماج میں رہنے لائک بناتے ہیں جیسے ادھیکار کرتویے اس کے علاوہ نیایے یا سماج سیوا بھی اسی کے انترگت آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے مولیے کسے سمبندیت ہیں سماج سے سمبندیت ہیں ان کے علاوہ دھارمک مولیے جو ہمارے دھارمک وشواس ہیں اشور میں ہماری آستہ ہے پوجہ پاٹ شانتی پیم اہنسہ یا پھر آستہ ٹھیک ہے یہ سب کس کے انترگت آتے ہیں دھارمک مولیوں کے انترگت آتے ہیں تو یہ چاروں پرکار کے مولیوں کا ویبھاجن کس کے دوارے کیا گیا ہے مولیے میمانسہ کے دوارے یوں تو بہت سارے مولیے ہیں مانوے مولیے بھی ہوتے ہیں الگ الگ پرکار کے اگر ان کی سوچی بنانے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بہت ادھک مولیے ہیں جن کو ایک بار میں پڑھ پانا سمبھاب نہیں ہے اس لیے مولیے میمانسہ کے انترگت صرف اور صرف ان شار مولیوں کو مہتر دیا جاتا ہے اور انہی پر انہی کا ادھیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اب وہ مولیے سے سمبندید کچھ ایسے پرشن ہے جن کو کھوجنے کا پریاس مولیے میمانسہ کرتی ہے جن میں سے کچھ پرشن اس پرکار ہیں جیسے مولیے کیا ہے ٹھیک ہے مولیے میمانسہ یہ جاننے کا پریاس کرتی ہے کہ کن مولیے کو ہم اپنا سکتے ہیں واسطہ بھی مولیے کون سے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے پرتیک ویکتی کی نظر میں صحیح کی پریباشہ الگ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے مان لیجے کوئی چور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا چوری کرنا چور کے من میں کیا ہے کہ وہ صحیح بات ہے اور باقی لوگوں کے من میں کیا ہے کہ وہ غلط بات ہے تو اسی پرکار سے بھن بھن وچادہ رہے ہوتی ہیں تو مولیے میمانسہ یہ جاننے کا پریاس کرتی ہے کہ واسطہ میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے علاوہ کیا سویکار کرنے یوگی ہے اور کیا اے سویکار کرنے یوگی ہے کن باتوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اور ریجیکٹ کر دینا چاہیے واسطہ میں صندر یہ کیا ہے مان لیجئے ہمارے صاحب نے دو ویکتی ہیں ایک ویکتی بھائی روپ سے صندر ہے اس کی روپ رنگ اور اس کی کائی بہت صندر ہے اور دوسرا ویکتی جو ہے وہ اپنے من سے صندر ہے کنٹو بھائی روپ سے صندر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ویکتی جو بھائی روپ سے تو صندر ہے کنٹو آنتریک روپ سے یا آپ نے من سے وہ صندر نہیں ہے وہ بہت ہی کروپ ہے یا دوست ویکتی ہے ٹھیک اسی کے علاوہ دوسرا ویکتی جو من سے تو بہت صندر ہے لیکن اس کا بھائی روپ جو ہے وہ اتنا صندر نہیں ہے تو ہم ان میں سے کسے صندر مانیں گے کس کو ہم کہیں گے کہ ہا یہ واسطویق صندر یہ ہے یا پھر یہ ویکتی صندر ہے یہ ویکتی کروپ ہے کس کو ہم واسطویق صندر مول ادیشے کیا ہونا چاہیے مول ادیشے یا پھر انتیم ادیشے ہم کسے کہیں گے مانا واکھر کیوں جی رہا ہے کس ادیشے کو پرابت کرنے کے لیے وہ جیون ویتیت کر رہا ہے جیون کے مول ادیشے کی پرابتی کے لیے کن مولیوں کو اپنانا آوشک ہے یہ بھی ہم کس کے انترگت ادھیان کرتے ہیں مولی میمانسہ کے انترگت اس کا ادھیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مولی میمانسہ کی شاکھوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں مولی میمانسہ کی مکیتے دو شاکھائے ہیں نitی شاکھ اور سوڈ ریشہ شاکھ نitی شاکھ کے انترگت ادھیان کیا Japan نیتکتہ کے بارے میں کس کے بارے میں اسے آچار میمانسہ یا پھر آچار شاکھ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کس کا ادھیان کرتا ہے ہمارے بیوہر کا یعنی ہمارے آچار کا ادھیان کرتا ہے اس لئے اسے آچھرن کا ویجیان بھی کہا جاتا ہے اور کرنیے اور اے کرنیے کرموں کی ویویشنا کو ہی ہم نتی شاستر کہتے ہیں یعنی کہ یہ اس پرکار ان چیزوں کی ویویشنا کرتا ہے کہ ہمیں کن کرموں کو کرنا چاہیے اور کن کرموں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس بات کی ویویشنا کون کرتا ہے نتی شاست کرتا ہے یہ ہے ویوہر کا نینے دیتا ہے تتھا اچھت وے انوچھت ویوہر کی ویویشنا کرتا ہے یدی ہم کسی چھوٹے بالک سے کوئی ویوہر کر رہے ہیں کیا وہی ویوہر ہم کسی بڑے ویکتی کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ تو ایک چھوٹا سا ایکزامپل ہو گیا اس کو آپ بڑے سطر پر بھی دیکھ سکتے ہیں مان لیجے ہم گھر میں جس پرکار سے ویوہر کرتے ہیں کوئی ادھیاپک ہے وہ گھر میں الگ پرکار سے رہتا ہے ٹھیک لیکن کیا وہ ویدیالے میں بھی اسی پرکار سے رہتا ہے جس پرکار سے وہ گھر میں رہتا ہے نہیں وہاں اس کو ایک ادھیاپک کی طرح رہنا ہوتا ہے وہاں اس کی ایمیج الگ ہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے تو اس لئے کون سا بیوار اچت ہے کون سا انچت ہے اس کا ڈیسیزن میں کون لیتا ہے مولے میمان سا ہی لیتا ہے اچھا اور برا صحیح اور غلط گونوں اور دوش نیائے اور جرم جیسے افدھارنوں کو پریباشت کر کے یہ ہے مانویہ نیتکتہ کے پرشنوں کو سلجھانے کا پریاش کرتا ہے کون مولے میمان سا ہے اچھا کسے کہیں گے ہم برا کسے کہیں گے جیسے ابھی میں نے چوری والا ایکزامپل آپ کو بتایا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کسی کے نظر میں کوئی کارلے صحیح ہے کسی کے نظر میں دوسرا کارلے صحیح ہے ایک ہی ویکتی اس کارلے کو غلط مانتا ہے اور دوسرا ویکتی اسے صحیح مانتا ہے گون کیا ہے اور دوش کیا ہے میاں اور جرم کسے کہیں گے ان سب کی پریباشائیں کون دیتا ہے مولے میمان سا دیتی ہے اور نیتکتہ کے پرشنوں کو سلجھانے کا پریاش کرتا ہے اب اس کی جو دوسری شاکھا ہے سوندر یا شاستر اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سوندر یا شاستر جیسا کہ آپ نام سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس کے انترگت کس کا عدیان کیا جاتا ہوگا سوندر یا کا کلا کا اور اس کے علاوہ ساہتیہ کا عدیان بھی اس کے انترگت کیا جاتا ہے کلا سوندر یا اور ساہتیے کے بارے میں ہم اس میں عدیان کرتے ہیں اسے سوندر یا میمان سا یا آنند میمان سا بھی کہتے ہیں آنند میمان سا کیوں کیونکہ سوندر یا شاستر ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرم آنند کیا ہے اور اس پرم آنند کو ہم کس فرقا سے پرابط کر سکتے ہیں کن چیزوں میں ہمیں وہ آنند ملے گا ٹھیک ہے یہ ہے سوندریہ کا ویجیان ہے واسطویق سوندریہ کے ویویشنہ کو سوندریہ شاستر کہا جاتا ہے کہ ریال بیوٹی کونسی ہے ٹھیک کون بتاتا ہے ہمیں سوندریہ شاستر کلاتمن کرتیوں رچناوں آدھی سے ابیویت ہونے والا اتوہ ان میں نہیت رہنے والے سوندریہ کا تاتویق داشنیک اور مار مکویویشن کیا جاتا ہے جب ہم کسی سوندر واسطو کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر کے ہمارے من میں جو بھاو اتپن ہوتے ہیں بھاونایاں آتی ہیں ان کا ورنن کیا جاتا ہے سوندریہ شاستر کے انترگرد ٹھیک ہے یہ ہے سوندریہ آتمک ملیوں کا ورنن کرتا ہے سوندریہ آتمک ملیے جو ابھی آپ نے پیچھے پڑھے جیسے کلا ساہتیے پرکرتی یا مانف جیون کا جو سمپون سوندریہ ہے وہ ان ملیوں کے بارے میں ورنن کرتا ہے اس کے علاوہ سوندریہ کیا ہے اور آنند کیا ہے کسے ہم واسطوک آنند کہیں گے اور کسے ہم واسطوک سوندریہ کہیں گے تو ٹھیک ہے سکولرز آج آپ کی درشن شاستری تینوں شاکھائیں کمپلیٹ ہوئی تت میمانسہ گیان میمانسہ اور ملی میمانسہ تو تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور جو نیڈی پیوپل ہیں جن کو ضرورت ہے اس طرح کے سٹڑی میٹیریل کی ان کو ضرور سے شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں see you soon